اسلام علیکم فرنڈز آج فرائیڈے اور آج صبح سے ہی جب میں نے موبائل آن کیا تو مجھے مختلف قسم کے وٹس اپ اور میسیج آئے ہوئے تھے کہ آج نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ ہے تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا الیکشن کے اوپر یا پاکستان کے اوپر تو میں نے آج اس کی کلکولیشنز کی ہیں اور دوبارہ میں نے اس کو دیکھا تو میرے ریزلٹس ابھی بھی وہ ہیں کہ چاہے نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ ہو چاہے گورنمنٹ آرمی کو آڑ بناتے ہوئے ہماری ملٹری کو آڑ آڑ بناتے ہوئے الیکشن ملتوی کرنے کی کوشش کرے جو کہ یہ سو فیصد کرے گی یا یہ سیکیورٹی کا بہانہ بنائیں گے یا ایمرجنسی لگانے کی کوشش کریں گے یا یہ کسی بھی قسم کے کسی بھی قسم کا یہ جو الیکشن ملتوی کرن کہ جتنی بھی جتن کرنے جو کچھ بھی کرنے لیکن الیکشن ہوں گے اور ہر صورت ہوں گے اور پنجاب کے بھی ہوں گے کے پی کے بھی ہوں گے اور پوری اسمبلی کے بھی ہوں گے لیکن میں ابھی بھی آپ کو بتاؤں جو کلکولیشنز کے اعتبار سے جو الیکشن مجھے نظر آتے ہیں نا بے شک کوئی بھی دعویٰ کرتا رہے کوئی کچھ کہتا رہے کہ پہلے پنجاب کے ہوں گے کے پی کے ہوں گے پھر مرکز کے یا باقی دو سبوں کے ہوں گے یا اکٹھے ہوں گے م یہ دو مہینے پورے ہی ان دونوں میں الیکشن متوقع ہیں نہ اکتوبت نظر آتا ہے نہ مہی نظر آتا ہے تو اگر کوئی کہے کہ مہی میں ہیں یا کچھ بھی ہیں تو یہ تو اللہ کا اگر کوئی فیصلہ ہے تو اس صورت میں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے یہ تو ایک سائنٹیفک نالج ہے اور جو میرا ایرانیا نیومرالوجی کے جو میں پرنسپلز یوز کرتا ہوں جو میں نے وہاں پہ رہ کے سکھے اس کے مطابق مجھے جون اور جولائی نظر آتے ہیں اور موہ سپیسیفکلی جون نظر آتے ہیں اب مجھے مہی بھی نہیں نظر آ رہا مجھے کوئی نہ کوئی پرابلم نظر آ رہی ہیں ہیلے بہانے نظر آ رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے اور مختلف گورنمنٹ کے ساتھ جو ان کے لائک مائنڈڈ جو سرکاری افسران ہیں مختلف محکمہ میں آپ کچھ سمجھ رہے ہوں گے ان کی طرف سے ہیلے بہانے ہیں لیکن الٹی میٹلی فیصلہ سپریم کورٹ کا ہونا ہے اور سپریم کورٹ جتنی افیکٹیو اس وقت نظر آئے گی جتنی ایکٹیونس سپریم کورٹ کے اندر آپ کو اب ن بہول ہے کہ گورنمنٹ یا پارلیمنٹ میں چند لوگوں کے جو مشٹنڈے لوگ جو ہیں اگر وہ کچھ لوگ سپریم کورٹ کو آور رول کر دیں گے تو اس سے کچھ ہو جائے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا قانون کی اور آئین کی بالا دستی رہے گی اور دوسری بات ایک اور سوال مجھا آیا ہے کہ کیا پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم چینج ہوگا بلکل مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اکتوبر کے بعد مطلب اکتوبر کا جو مہینہ یا جو نیکس جب بھی جو نئی گورنمنٹ آئے گی اس میں اتنا زیادہ پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم چینج ہوتا نظر آ رہا ہے کہ اگر بلورز آئین نیا نا بھی بنا تو آئین کے اندر اتنی موڈیفیکیشنز ہو جائیں گی اتنا سسٹمیٹیکلی چینج کر دیا جائے گا کہ پاکستان میں پھر دوبارہ کوئی بھی شخص یا کوئی اداریاتی سربراہ جو ہے وہ ملکی مفادات کے برخلاف اپنے ذاتی مفادات کو مقدم رکھتے ہوئے کوئی بھی چھیڑ چھاڑی نہیں کر سکے گا کسی کو زیرو سے ہیرو کس اس کے خلاف کوئی کسی قسم کی موڈ آ جائے گی لیکن اگر وہ چیف جسٹس بن بھی گیا تو اس کی وہ چیز نہیں ہو سکے گی جس طرح سے کچھ لوگ اس کے جو چاہنے والے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ شاید اگلی گورنمنٹ کو ڈی سٹیبلائز کر سکے یا وہ اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر عمران خان کو کچھ چھیڑ چھاڑی کر سکے یا کچھ کسی قسم کا کچھ کر سکے تو یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ پاکستان تبدیل ہونے جا رہا ہے الیکشن بھی ہوں گے ایمرجنسی بھی اگر لگائی بھی گئی تو اوورول ہو جائے گی ختم ہو جائے گی ابل تو لگائی نہیں جا سکے گی اور اگر لگا بھی دی گئی تو اوورول ہو جائے گی اور الیکشن ملدوی کرنے کے جتنے بھی جتن کیے گے وہ سارے ختم ہو جائیں گے تینکیو سو مچ